السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بر برک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف امرجنسی اس نے نرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نمبر چار نے بلایا ہے اور وہ نمبر چار کے کمرے کی طرف پڑ گیا پھر چار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اتفاق سے وہ کمرہ خالی تھا اور وہاں اس وقت کوئی مریض نہیں تھا اس نے دروازے میں درس پیدا کی اور اس سے نرز کو دیکھنے لگا وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی وہ لپک کر تیسرے کمرے میں داخل ہوا اس کمرے میں ایک بوڑی عورت بستر پر دراز تھی وہ کوئی اور ہے یہ دیکھ کر وہ واپس مڑا پھر دو نمبر کمرے میں داخل ہوا بستر خالی تھا ابھی وہ کھڑا کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ باتھروم کا دروازہ کھلا اور ریکھا باہر آئی ریکھا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس نے چیخ ماری اور واپس باتھروم میں داخل ہو گئی اس نے دروازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ قاتل اس تک پہنچ گیا اور اسے دروازے کو دھکیلنے لگا دونوں طرف سے دور لگایا جا رہا تھا اندر سے ریکھا قوت لگا رہی تھی اور باہر سے قاتل پھر اس قاتل نے خنجر نکالا اور دروازے پر مارنے لگا ریکھا مسلسل چیخ رہی تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ خنجر بار بار پلائی وڈ کے دروازے میں راکھ بنا رہا ہے پھر قاتل نے بھاری بوٹ سے ٹھوکر مارنا شروع کر دی اس ٹھوکر سے باتھروم گونج رہا تھا بے پنہ خوف کی وجہ سے ریکھا دوسرے دروازے کو دیکھ نہیں پائی تھی یہ دو کمروں کے درمیان میں بنا باتھروم تھا لیکن جیسے ہی اس کا دھیان دوسرے دروازے کی طرف گیا وہ ادھر لپکی اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی اس دروازے کے باہر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی تھی اس لیے دروازہ کھل گیا وہ دروازے سے اڑے ہوئے سٹیچر کے نیچے سے ہو کر نکل گئی اور پھر گیلری میں نکل آئی وہ بہت تیز دوڑ آئی تھی چکنے فرش پر توفانی رفتار اس کا پیر فسل گیا اور وہ فسلتی چلی گئی مگر موت کے خوف نے اسے پھر سے کھڑا کر دیا اور وہ دوبارہ دوڑنے لگی تب ہی اس کی نظر الارم پر پڑی اور اس نے سینڈل اتار کر ہاتھ میں لیا پھر زور سے شیشے پر مارنے لگی شیشے ٹوٹتے ہی اس نے بٹن دبا دیا پورا ہسپتال الارم سے گوجنے لگا کون سا خطرہ ہے یہ جاننے کے لیے تمام کمرے کھل گئے لوگ گیلری میں آئے میں اسی وقت ہسپتال میں داخل ہوا تھا اور افرہ تفریقی وجہ جاننے کے لیے گیلری میں آ گیا تھا ریکہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیر کی طرح میری طرف لپکی اور میری گردن میں باہن ڈھال کر جھول گئی وہ بے ہوش ہو چکی تھی اسے اٹھا کر میں ڈیوٹی روم کی طرف بھاگا تھا کہ شور سنائی دیا میں نے مڑ کر دیکھا قاتل کو چھے ساتھ وارڈ بھائے گھیر کر ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے تب ہی ایک شخص دوڑتا ہوا میرے برابر سے گدرا اور ڈیوٹی روم میں داخل ہو گیا جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا گنیش کو ایک شخص نے چاکو مارا ہے چاکو والے کو گنیش کے ساتھ ہی مار رہے ہیں ڈاکٹر اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ میں نے کہا سر پہلے اسے دیکھ لیں ڈاکٹر نے مائنہ کرتے ہوئے کہا یہ تو روم نمبر پرائیویٹ ونگ کی مریضہ ہے اسے ہوا کیا ہے کسی نے اسے خوف سزا کر دیا ہے ڈاکٹر نے ضروری انجیکشن لگا کر کہا انہیں کمرے میں پہنچا دیں مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آئی میں سرگوشی میں کہا بس نکل چلو پھر ہم دونوں سب کی نظریں بچا کر بغیر ڈسچارج لیے باہر نکل آئے کسمت اچھی تھی خالی ٹیکسی بھی مل گئی اسے کہتے ہیں کسمت کی خوبی خامخوا کی دور لگ گئی یہ سب تمہاری کسمت کا قصور ہے ریکھا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا ایسا لگتا ہے ہاتھ ساتھ تمہارے تاکم میں چلتے ہیں اس لیے تو کہتا ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو اور واپس چلی جاؤ میں نے چھٹکی لی وکٹر کی طرح پتہ نہیں اور کتنے دشمن میری تاک میں ہوں اب کیا جانا اب مرنا جینا تو اب تمہارے ساتھ ہے اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں مسلمان ہوں پھر بکواس کی تم نے میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہارا مو نوچ لوں میرے جیجا جی کب سے محمدن ہو گئے ہو سکتا ہے میں نے دھرم بدل لیا ہو میں نے کہا ایسی باتیں کر کے تم میرے جسم میں آگ لگا دیتے ہو ریکھا نے کہا بھگوان کے لیے اب اس بات کو مت چھیڑو یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ٹیکسی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی فاصلہ تیہ ہو رہا تھا اور ہم علی پور پہنچ گئے بنگلے میں پہنچ کر میں سیدھا اپنے روم میں داخل ہوا اور چٹکنی بند کر کے لیٹ گیا ریکھا سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا مجھے یقین تھا وہ خود بھی بہت تھکی ہوئی ہے اس لیے بستر پر گرتے ہی سو جائے گی مگر تیس فیصد یہ بھی چانس تھا کہ وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں گھس آئے مگر ایسا کچھ نہ ہوا بستر پر گرتے ہی میں خود بھی بے خبر سو گیا اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی میں نے کروٹ بدلتے ہوئے رسیور اٹھا لیا دوسری جانب گھپ فارم تھا اس نے بغیر سلام دعا کے کہا تم جتنی جلدی ہو سکے کلکتے ایسے نکل جاؤ خیریت میں نے پوچھا خیریت ہی تو نہیں ہے سی بی آئی والے تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم کرتے پھر رہے ہیں میں نے ٹکٹ لانے اکبال کو بھیج دیا ہے تم سیدھا ہارڈ وار سٹیشن پہنچ جاؤ مگر مجھے جانا کہاں ہے میں نے پوچھا بمبئی بھنڈی بازار میں پیرا یار سلمان ہے وہ تمہیں منزل تک پہنچانے کا انتظام کر دے گا وقت کم ہے یہ کہہ کر اس نے لائن منقطع کر دی میں ایک نئی الجھن میں بھرد گیا تھا سی بی آئی والے پیچھے لگے ہیں تو اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑیں گے ان سے بچے رہنا ہی اکل مندی ہے مگر اس سے بھی اہم مسئلہ ہے رڑکیوں سے چھٹکا رہا ان دونوں کو کیا کروں تب ہی دماغ نے مشورہ دیا ان دونوں کو لے جا کر سینمہ حال میں بٹھا دوں گا اور درمیان میں کسی بہانے سے باہر آ جاؤں گا جب تک فلم ختم ہوگی وہ لوگ وہیں بیٹھے رہیں گی اتنی دیر میں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا سیدھا ہارڈوار سٹیشن پہنچوں گا اقبال کو گپ فارم نے ہارڈوار بھیج ہی دیا ہے ہم سٹیشن پر ٹرین پر سوار ہو جائیں گے جاتے جاتے گپ فارم کو کہہ جائیں گے کہ ان دونوں کو کہیں ٹرین میں بٹھا دے یا کسی سے شادی کرا دے ریکھا اگر مسلمان سے چاہے تو مسلمان سے شادی کرا دے ورنہ کسی ہندو کو اسے سونپ دے اس لیے میں نے ان لوگوں کو نو سے بارہ والے شو میں چلنے کے لیے کہا تو وہ تیار ہونے لگی مگر تمام پلیننگ دھری کی دھری رہ گئی رشیدہ تیار ہو گئی تھی اسے تیار ہونے کے لیے ریکھا سے کپڑے دلوائے تھے ریکھا نے ناگ بھمے چڑھا کر ساڑھی بلاوز دیئے تھے اسے میک اپ کا شوک نہیں تھا اس لیے ذرا دیر میں تیار ہو گئی تھی جبکہ ریکھا ابھی سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی ابھی میک اپ جاری تھا کہ باہر سے دھماکے کی آواز آئی یہ گولی چلنے کی آواز تھی اسی وقت باہر والے کمرے میں متین گفام کے ایک آدمی نے اندر آ کر کہا بھائی وکٹر کے آدمی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لڑکیوں کے ساتھ پچھلی طرف سے نکل جائیں ہمارے پاس نفری کم ہے پھر بھی انہیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے فرار کے بجائے مقابلے کا کہا تو وہ بولا نہیں جناب بھائی کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا اس لیے ہم دونوں کو یہاں ٹھہرایا تھا ان کا حکم ہے کہ آپ کو پہلے فرار کرایا جائے کیونکہ آپ کے لیے ٹرین میں سیٹ ریزرف کروا دی گئی ہے آپ سیدھا فاروا پہنچیں اس کے زور دینے پر ہم اکپی دروازے سے لون میں نکلے میرے ساتھ ریکھا اور رشیدہ بھی تھی ریکھا مطمئن جبکہ رشیدہ گھبرائی ہوئی تھی اس وقت پھر فائر کی آواز سنائی دی یہ فائر کمرے کی کھڑکی سے کیا گیا تھا جواب میں بھی گولیاں چلیں تھی دونوں طرف سے ہینڈ میٹ پسٹول سے گولیاں چلائی جا رہی تھی جس سے ایک وقت میں ایک ہی فائر ہوتا ہے مجھے ٹھٹکتے دیکھ کر ریکھا نے ٹھوکا دیا کھڑے کیوں ہو آگے بڑھو میں نے اکپی دروازے کھولنے والے سے کہا تم جا کر مین گیٹ کو سنبھالو ہم خود نکل جائیں گے وہ واپس دوڑ گیا ہم اکپی گلی میں نکلے اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے یہ ایک لمبی گلی تھی گندی گلی جس میں لوگ کچھرا پھینکتے ہیں اس گلی سے ایک عمودی گلی مل رہی تھی ہم اس گلی میں داخل ہو گئے وہ گلی نسبتاً چھوٹی تھی جلدی مرکزی سڑک پر آ گئے اس سڑک پر ٹریفک روان دوان تھی میں نے خالی ٹیکسی کو اشارہ دیا وہ فوراں نزدیک آ کر رک گئی میں نے پچھلا دروازہ کھول کر ان دونوں کو بٹھایا پھر ڈرائیور کے برابر میں خود بیٹھ کیا ہارڈوار سٹیشن چلو میں نے کہا ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا میں جس مہم کو اتنا اہم سمجھ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے سر ہو جائے گی اس کی امید نہیں تھی میں ایک بار پھر ایک بڑے خطرے سے نکل آیا تھا یہ میری خوش قسمتی کی دلیل تھی اب ان دونوں کو کیا کروں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک بار پھر اجنبی شہر کو منتخب کیا تھا اس شہر میں کتنے دن ٹھیرنا ہے اس کا بھی نہیں پتا تھا جو فیصلہ کرنا تھا جلد کرنا تھا کیونکہ ٹیکسی ہارڈوار بریج پر پہنچ چکی تھی پل پار کرتے ہی اسٹریشن آ جاتا دونوں لڑکیاں بھی خاموش تھی ایسے لگ رہا تھا وہ دونوں بھی سوچ و فکر کے گرداب میں ہیں میں ان کو مخاطب کرتا کہ ٹیکسی رک گئی میں نے نیچے اتر کر کرایا ادا کیا اور گیٹ کی طرف بڑھا خاصی گہمہ گہمی والا ماحول تھا اتنی بھیڑ تھی کہ میلے کا گمان ہو رہا تھا ایسی ہی بھیڑ کو کووے سے کووہ چھلنا کہتے ہیں میں ان دونوں کو لے کر گیٹ کی طرف بڑھا تب ہی دیکھا نے پوچھا کہ ہم کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں ہاں میں نے مختصر سا جواب دیا وہ بولی یہاں کیا برائی ہے یہاں تمہارے رشتے دار سب میری جان کے پیچھے جو پڑے ہیں اس بارے میں بھی سوچا ہے تم نے تم اتنے بہادر ہو اکیلے سب کو ان کی اوقات بتا دیتے ہو پھر ڈرنا کیا جو بھی آئے گا اسے مار کر خلاص کر دیں گے میں نے کہا میں تمہیں کوئی ٹازن نظر آتا ہوں خموشی سے چلو میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرا دیا آگے بڑھتے ہوئے میں ادھر ادھر کا جائدہ بھی لیتا جا رہا تھا تب ہی میری نظر انڈر پاس کی گیٹ پر کھڑے ایک بال پر پڑی وہ بھی متجس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے ہی ہماری نظریں ٹکرائیں وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر پلیٹ فارم کی طرف بڑھتا چلا گیا ہم چاروں ویٹنگ روم تک پہنچے اس نے وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ رغوانگی پر امادہ ہو گئے جس طرح آپ ہر پھڑے میں اپنی ٹانگ اڑا لیتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جائیں گے میں نے جواب دینے کے بجائے مسکرانے پر اکتفا کیا اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ اپنی سرزمین پر بخیریت پہنچ جاؤں گا ورنہ میں تو نہ امید ہو چلا تھا ہم دونوں بہت نیچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور دونوں لڑکیاں سر جکائے بیٹھیں تھیں بلکل خاموش ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ میں بری طرح چونگ گیا ویٹنگ روم کے کلے ہوئے دروازے سے ریسائی داخل ہوا وہی سی آئی ڈی آفیسر جسے اس دن ملقات ہوئی تھی جب میں رشیدہ کے ساتھ سیر کے لیے نکلا تھا یہاں کہاں سے مرنے آ گیا پندل ہی دل میں کہا میرے پاس آ رہا تھا میں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اس نے مسحافہ کرتے ہوئے پوچھا واپس لکھنوں جا رہے ہیں مگر کالکا میل کا ٹائم تو گزر چکا ہے اب تک وہ گاڑی کافی دور جا چکی ہوگی نہیں میں آنسل وال جا رہا ہوں میں نے جواب دیا یک یک یہ پوگرام حیدیت تو ہے اس نے پوچھا بس پوگرام بن گیا بیگم خوف زدہ ہو گئی ہے میں نے رشیدہ کی طرف اشارہ کیا دوسری عورت کون ہے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے جی ہاں وہ میرے دوست کی بیگم ہے میں نے اقبال کی طرف اشارہ کیا یہ محمدن ہے جی ہاں میں نے کہا مگر ان کی بیوی نے تو ہندووں کے انداز میں ساڑھی باندھی ہے بس سینما کا اثر ہے میں نے کہا کون سا پہناوہ کس کا ہے یہ فرق سینما والوں نے بلکل مٹا دیا ہے ہاں جی سچ کہتے ہیں وہ بولا یہ کہہ کر وہ برابل والی کرسی پر بیٹھ گیا میں نے اقبال سے کہا چائے لے آتے تو مدہ آ جاتا اقبال کھڑا ہو گیا ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ میں نے کہا سنو پھر جیب سے روپے نکالتے ہوئے میں بھی دروازے پر جا پہنچا اور روپے گنتے ہوئے سرگوشی میں بولا یہ سی آئی ڈی کا بندہ ہے مجھے شک ہے کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے یہ فرسٹ کلاس ویٹنگ روم ہے ادھر لوگ کم آتے ہیں میں اسے یہیں بے ہوش کر کے باتروم میں بند کر دیتا ہوں پھر اسے روپے تھما کر میں اپنی سیٹ پر لوٹ آیا نسائی بڑے گھوڑ سے رجائدہ لے رہا تھا میں نے پوچھا خیریت اتنے گھوڑ سے کیا دیکھ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں کچھ سوچ رہا تھا پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باتروم کی طرح بھڑنے لگا یہ میرے لئے نادر موقع تھا میں بھی کھڑا ہو گیا پھر میں نے سرگوشی میں ریکھا سے کہا صورتحال خطرنات ہے تم دروازے پر پہنچ جاؤ مگر آڑ میں رہنا کسی کو اندر آنے نہیں دینا جو بھی اندر آنا چاہے اسے کہہ دینا یہ ریزرو ہے ریکھا دروازے کی طرف بڑھی اور میں باتروم کی طرف بیسائی دروازہ بند کرنا چاہتا تھا کہ میں نے پھورتی سے دائنہ پیر جڑ دیا دونوں پرڈروں کے درمیان پیر آ جانے سے دروازہ خاک بند ہوتا شاید اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا کیونکہ اس نے دروازہ چھوڑ کر اپنی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا کہ میں نے ہاتھ پکڑ کر جڑکا مارا وہ کھینچ کر مجھ سے ٹکرایا میں نے بائیں ہاتھ کا پنچ اس کے چہرے پر مارا اور تیزی سے اسے گلے میں بادوڈ ڈال کر کہا میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے یہ میری ڈیوٹی ہے یہ کہہ کر پھر اس نے کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا میں نے دوبارہ خالی ہاتھ سے پنچ مارا میں اسی طرح مار کر تمہاری جان نکال دوں گا سچ سچ بتاؤ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے یہ تاکب تمہاری طرف سے تھا یا محکمہ جاتی تھا وہ کچھ بولنے کے بجائے اسیلی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا تب میں نے مزید دو پنچ رسید کیے اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے چہرے پر کئی نیلے نشان اُبھر آئے تھے اگر اب دبان نہ کھولی تو گلہ دبا دوں گا تمہارے گردن کی ہڈی توڑ دوں گا میں نے پہلے ہی اسے گردن میں بازو کا ہلکہ بنا کر بے بس کر رکھا تھا ذرا سا دباؤ بڑھایا تو اس کی سانس رکنے لگی وہ ازاد ہونے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگا میں اس کے اکم میں تھا اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا میں نے پھر پھنکارتی ہوئی آواز میں اس سے کہا فٹھ فٹھ بتاؤ پرنامہ گلہ دبا رہا ہوں اس بار دباؤ بڑھایا تو وہ چلائیا بتا رہا ہوں ہاتھ دھیلا کرو میں نے تنگ ہلکے کو دھیلا کر دیا وہ بولا یہ اتفاق ہے کہ میں اس جالی نوٹ چلانے والے گروہ کی نگرانی کر رہا تھا اور تم درمیان میں آگئے تمہارا کیس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ چکا ہے ریپورٹ میں تمہاری تصویر بھی ہے ایک دن یوں ہی تمہاری فائل دیکھ لی تھی اس لیے تمہیں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا مگر جب رشیدہ کو دیکھا تو سب کچھ یاد آ گیا تم نے ایک طرح سے میری لڑائی لڑی تھی اور جس بہادری سے لڑی تھی وہ قابل تعریف تھی اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور فرار ہونے کا موقع دے دیا کہ جس کے پاس تمہارا کیس ہے وہ خود سمجھے تمہارا کیس سولش بھومک کے پاس ہے وہ کس رخ پر تفتیش کر رہا ہے ہمارے محکمے کو شک ہے کہ تم تقریب کاری کے لیے یہاں آئے ہو میرے بارے میں کتنی پیشرفت ہوئی ہے کوئی خاص نہیں تمہارا صحیح نام تک ہمیں نہیں معلوم بھومک کے اشارے پر وکٹر تمہارا دشمن بنا ہے یہ تو اتفاق تھا کہ میں ایک ضروری کام سے سٹریشن آیا تھا کہ تم نظر آ گئے یہاں نظر آنے کا مقصد ہے کہ تم فرار ہو رہے ہو اپنی سروش سے ایماندار ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ وہ مک کو اگاہ کر دوں یہی سوچ کر وائلس کرنے یہاں آیا تھا مجھے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا اس لیے گلے پر دباؤ بڑھا دیا اسے بھی ہوش کرنے کے بعد بھی میں مطمئن نہیں تھا کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بعد اتنی اوپر جا چکی ہے یہ شخص بہت گھنہ ہے بہت کچھ بتا کر بھی بہت کچھ چھپا گیا ہوگا اس سے ابھی بہت کچھ اگلوانا ہوگا ہم اس ملک کے قانون کی دلدل میں کتنا دھنس چکے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے اور اس کا ادراک تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اسے نچوڑیں گے اس سے اگلوائیں گے اور اسے اگلوانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی محفوظ مقام پر لے جا کر اسے دفتیش کریں پوشتاش کریں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سٹیشن سے باہر کیسے نکالا جائے ہارڈوار سٹیشن بھارت کے ان گینے چونے سٹیشنوں میں سے ایک ہے جہاں ہمہ وقت ازدہام لگا رہتا ہے اس بھیڑ میں ہم اسے کیسے باہر لے جائیں یہ ایک ناممکن سی بات لگ رہی تھی میرا ذہن مسلسل دوڑ رہا تھا مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی طبیق بال نے کہا سر کیا سوچ رہے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے ہمیں جلد سے جلد ویٹنگ روم کو چھوڑنا ہے تمہارا خیال درست ہے ہمیں جلد سے جلد ویٹنگ روم چھوڑ دینا ہے مگر ہم اکیلے نہیں جائیں گے اسے بھی ساتھ لے جائیں گے کہاں ممبئی اقبال کے لہجے میں حیرت تھی نہیں واپس علیپور کف فارم کی کوٹھی پر مگر ہم تو ممبئی جا رہے ہیں سیٹ بھی ریزرگ ہو چکی ہے تم ریلوے کی سیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو اور میں یہاں کے خفیہ محکمے کے بارے میں اور کر رہا ہوں جس نے ہمارے لیے کوٹھری ریزرگ کر رکھی ہوگی انتہائی بدبودار کوٹھری جہاں ہم سے انٹرگیشن کیا جائے گا پہلے اس ریزرویشن کو کینسل کرانا ہوگا تب ہی ہم چین سے اپنے وطن جا سکیں گے ونہ ممبئی کیا کہیں بھی ہم چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ محکمہ حرکت میں آ چکا ہے آپ کو آپ کیسے پتا چلا اور اگر وہ حرکت میں آ بھی چکا ہے تو بھی وہ ہمیں یہاں کلکتے میں ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہم آرام سے ممبئی پہنچ چکے ہوں گے یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہوں اب ایسا نہیں ہوتا جیسے ہی یہ ہوش میں آئے گا اپنے افسران کو اطلاع دے گا اور اس کے افسران دو گھنٹے میں کون کون تھی گاڑیاں یہاں سے نکلی ہیں اس پر غور کریں گے اور اس سب گاڑیوں میں ہمیں تلاش کرنے کے لیے لاستے میں آنے والے شہروں میں اپنے محکمے کو الرٹ کر دیں گے ہماری تصویر جاری کر دی جائے گی پچاسوں کے تعداد میں محکمے کے اہلکار گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دیں گے اور ہم سفر کرتے ہوئے چھاپ لیے جائیں گے اس لیے پہلے اس سے پتا کرنا ہوگا کہ ہمارے بارے میں اس کا محکمہ کیا جان چکا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے کہیں لے جا کر پوچھتاچ کریں مگر ہم اسے یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتے یہ ناممکن سی بات ہے ناممکن کو ممکن بنانا ہی اکلمندی ہے سوچو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نظر آ جائے گا آپ ہی گوھر کریں شاید کوئی راستہ نظر آ جائے وہ بولا میں نے ایک نظر ریسائی کے بے ہوش جسم پر بڑھا لی اور پھر اقبال سے کہا ریخہ کو بلالاؤ اقبال باتروم سے باہر نکل گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ریخہ بھی تھی وہ حیرت بھرے انداز میں ریسائی کے جسم کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا یہ شخص ہمارے لیے خطناک ثابت ہوتا اس لیے میں نے اسے بے ہوش کیا ہے اب اسے یہاں سے باہر نکالنا ہے اور اس کے لیے تمہیں ادھاکاری کرنا پڑے گی کیسی ادھاکاری ریخہ نے پوچھا اس کے چہرے پر گویا سوالیا نشان اوبھر آیا تھا یہاں سے اسے بیمار بتا کر نکالنا ہے اور اس کے لیے تمہیں رونے کی ادھاکاری کرنا پڑے گی کر لوگی کیوں نہیں تمہیں روتے ہوئے بین کرنا ہے کہ تمہارے شہر پر دل کا دورہ پڑا ہے بس میں سمجھ گئی ریخہ نے سر ہلا کر کہا اس کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی تھی وہ اتمنان بھرے لہجے میں بولی میں ایسی ادھاکاری کروں گی کہ اس کی بیوی بھی نہیں کر سکتی ایسا رولہ ڈالوں گی کہ سب اسے بھول کر مجھے چھپ کر آنے میں لگ جائیں گے اقبال تم باہر جاؤ ریٹ فارم کے باہر میں نے ایمبولنس کھڑی دیکھی تھی ان کو جا کر خبر کرو وہ سٹیچر لے کر آ جائیں گے اقبال باہر نکل گیا میں نے گردن باہر نکال کر رشیدہ کو اشارہ کیا وہ بھی آ جائے میرے کہنے پر وہ اندر آ گئی میں نے اسے سمجھا دیا کہ وہ ریکھا کی بہن کا رول ادا کرے اور یہ اس کا شوہر ہے جس پر اس دل کا دورہ پڑا ہے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا دونوں کو سمجھانے کے بعد میں نے ریکھا کو اشارہ کر دیا پھر جو ریکھا نے رولہ ڈالا ایسا بہن کرنا شروع کیا کہ ویٹنگ روم کے دروازے پر پیڑ جمع ہو گئی عورت اگر مشکل میں ہو تو سینکڑوں مددگار نکل آتے ہیں کوئی ہمدردوں نے اسے مشورے دینے شروع کر دیئے ہر ایک نے کسی نہ کسی ہسپتال کا نام بتانا شروع کر دیا اتنے میں ایمبولنس کے رضاکار سریچر لے کر آ گئے سریچر پر ڈیسائی کو لٹا کر ہم سب باہر آئے ریکھا کا بین بند نہیں ہو رہا تھا اس کی چیخ و پکار نے ہماری بڑی مدد کی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور ہم بہت آسانی باہر نکل آئے